سبسکرائب کریں اور ساتھ پرس کریں بیل آئیکن کو تاکہ لیٹے سبجیز سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ووکم بیک چلے دب ویڈیو خواتین و حضرات آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹرپ اے اور ٹرپ بی کے بارے میں مجھے ریسٹلی ایک سوال آیا تھا کہ آپ گاڑی کے ریویوز پر بتا رہے ہیں ٹرپ اے اور ٹرپ بی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ ہوتا کیا یہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے let me switch on تو start کر لیں گاڑی کو تو پہلے نظر ہم اپنے instrument cluster پر instrument cluster consist of 3 to 4 things ہوتی ہیں اس کے اندر یہ ہے اب دیکھیں temperature کی جو fuel gauge اس کا ایک ہی سرکل میں آگیا ہے میٹر میں تو یہ آپ کا سپیرومیٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کی سپیڈ شو کرتا ہے یہ آپ کی ریولوشن پر میررد یعنی رپی میٹر ہے آپ کا اگر آپ یہ نیچے دیکھیں گے جو چھوٹی سی LCD ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آڈومیٹر اس آڈومیٹر کے اندر کیا ڈسپلے ہوتے ہیں آپ کو مائلز ڈسپلے ہوتے ہیں کہ گاڑی کتنی چل چکی ہوتی ہے گاڑی کی ٹائر نے کتنا فاصلہ تیگ کی ہوتا ہے وہ یہاں پر آتا ہے ایک چیز یہاں پر یہ آتی ہے آگے ہم کرتے ہیں یہ آتا آپ کا ٹرپ ہے ٹرپ ایک کیا چیز ہے فرض کریں میں نے پیٹرول بروایا گاڑی کی ٹائنکی فول کرائی ہے اور مجھے گاڑی کے مائلیج نوڈ کر رہی ہے یا مجھے یہ نوڈ کرنا ہے کہ گاڑی میری تقریباً یہاں سے اگر میں ایک دیسنیشن سے ادھر دوسری دیسنیشن پر جا رہا ہوں تو گاڑی میرا کتنا پیٹرول کھائے گی اس کو کلکولیٹ کر کے آپ اپنی ایبریج کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو آپ اس کو ریسیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے آپ کیا نا میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ گاڑی کتنا آٹھ سو دس کلیومیٹر چلی ہے یا کتنا چلی ہے اس سے آپ کو کلکولیٹ کریں گے آپ تو آپ کو اپنی مائلیج کا اندازہ ہو جائے گا یہ مائلیج کے لیے ہوتا ہے یہ عام جسے ٹرپ اے کو آپ ایزیلی ایڈجس کر سکتے ہیں یعنی اپنے پیٹرول بڑھا ہے آپ نے اس کو ریسیٹ کیا اور پھر آپ چلنا شروع کر دیا اب ہم چلتے ہیں ٹرپ بے ٹرپ بے کو بھی آپ مائلیج کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں لیکن ٹرپ بے کو اگر میں آپ کو بتانا چاہوں مین مقصد ٹرپ بے کو اگر آپ استعمال کرے جس میں وہ آئل چینجنگ ہے اس لیے میں آپ کو ریکممنٹ کروں گا آپ آئل چینج کرتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے کلومیٹر کے بعد آپ نے پہلا آئل چینج کیے دوسرا آئل چینج کیے تیسرا آئل چینج کیے یہ آپ فردر پروسیس کو دورا سکتے ہیں یعنی کہ آپ مختلف برینڈ کا آئل کیس کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ یہ پروسیس دورا سکتے ہیں تو یہ ٹرپ بے کو آپ آئل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو ریسیٹ کرنے کے لیے صرف آپ کو یہ ہلکا سا دعا کے رسل ترتین سیکنڈ کے لیے اور یہ آپ کا ریسیٹ ہو جاتا ہے اب یہ ریسیٹ ہو گیا اور اگر اب یہ جتنا سمجھے کہ آئل میں نے فل کرا لی چینج کرا لی جتنی گاڑی چلے گی اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ اس آئل میں اتنی گاڑی چلی ہے اسے پر چلے گا اسی طرح ٹرپ اے کا ہوتا ٹرپ اے کو میں بھی ریسیٹنی کرتا اور ٹرپ اے اور ٹرپ بی اسی طرح کام میں آتے ہیں سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو ہیل فل رہی ہوگی اور آپ کو سمجھ آیا ہوگی ٹرپ اے اور ٹرپ بی کے بارے میں اور پر ایت کنسیسٹ ویڈیو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جس کے پر موٹسائیکل لیٹر سٹاف آ رہے دسکرپشن میں لنک موجود ہے فیس بوک اور اسٹرگرام پر فالو کریں دسکرپشن میں لنک موجود ہے لائک سے سبسکرائب پر ازبال لائک اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لئے ہیلک فل ہو سکے آپ سے ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور ساتھ پرس کریں بیل آئیکن کو تاکہ لیٹر سپڈیز سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں